السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ السلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد آج ہم سورہ اخلاص صبح کس طرح تلاوت کرنا ہے سیکھ لیا ہے سورہ اخلاص تلاوت کرنے میں کافی فضیلتیں ہیں دو تین فضیلت ہم پہلے سن چکا ہے آج ایک سپیشل واقعہ میں بتانا چاہتا ہوں سورہ اخلاص روز تلاوت کرنے میں کیا فضیلتیں ہیں مدینہ منورہ میں ایک صحابی انتقال ہو گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نماز عدا کرنے کے وقت ساتھیوں کو پوچھے ان کو کوئی کرز ہے لوگ نے کہا ہاں چار درہم کرز ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اجازت نہیں ملی تھی کرز والا کو جنازہ نماز عدا کرنے کے لئے اس وقت جبلیل امین آتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں اشارہ دیتے ہیں آپ کو ہی جنازہ نماز عدا کرنا ہے ان کا جتنا بھی کرز ہے میں ابھی عدا کرتا ہوں تعجب ہو گیا سبحان اللہ کونسی عمل کیا ہوگا یہ صحابین زندگی میں انتقال کے بعد بھی اپنا قرض جبلیل امین آنکھے عدا کرتے ہیں وہ ایک عمل ہے ہر دن سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد کثرت میں پڑھتے تھے بہتی مرتبہ پڑھتے تھے سورہ اخلاص سننے میں بہتی چھوٹا آیت ہے بہتی کم وقت لگتے ہیں لیکن بہت پاورفل والا ہے زندگی میں کم از کم ہر نماز کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے لئے ہم کوش کرنا اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق اعتا فرما سورہ اخلاص روز کثرت میں تلاوت کرنے کے لئے انشاءاللہ ملتے ہیں کل شام کو ساتھ بجے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ